طالبہ صرف وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے لیے نہیں تھا جب پچھلے حکومت نے آئین شکنی کیا آئین کو طورہ عدم اعتماد کو سابٹاج کرنے کی کوشش کیا اور اس وقت بھی جب ہم نے سپریم کورٹ پہنچے تو میرا دب بھی یہی درخواستہ کہ یہ آئینی مسئلہ ہے یہ پورے پارلمان کا سوال ہے یہ جمہوریت کا مستقبل کا سوال ہے اور جب یہ فیصلہ سناتے ہو تو پھلیز آپ فل کورٹ پہنچ بنائیں نہ تب بنا اور نہ کل بنا جناب سپیکر کیوں ضروری ہے کہ فل کورٹ پہنچ اس قسم کا فیصلہ کریں اس لیے ضروری ہے سر کہ ہمارا جو عالی عدلیہ ہے جو انصاف کا ادارہ ہے جن کا کام ہے جن کا ذمہ داری ہے کہ آئین پاکستان کا ڈیفنیشنز دے ایکسپینیشنز دے اسی آئین کو بنانے کیلئے پاکستان کی نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین بنانے کیلئے ہمیں پتنے کتنے سال لگے تیس سال لگے اور نائنٹین سیونٹی میں قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو اور اس وقت کے سارے تمام کے تمام سیاسی جماعتی نے مل کے ایک متفقہ آئین پیش کیا اس آئین کو توڑنے کے جب وقت آیا تو اس میں باقی سارے ادارے ملاوز تھے اور ہمیں پھر تیس سال جدوجہد کرنا پڑا اس آئین کی بحالی کے لئے شہید محترمہ بین ازیر بھٹو تیس سال جدوجہد کی اسی ایک نعرہ کے ساتھ کہ نائنٹین سیونٹی تھری کی کانسٹیوشن بحال کر شہید محترمہ بین ازیر بھٹو نے شہادت قبول کی اسی جدوجہد میں اور ہم فخر کرتے ہیں ہم فخر کرتے ہیں کہ دو ہزار آنٹھ سے لے کے تیرہ تک جو اسیمبلی تھا اس میں ہم نے نائنٹین سیونٹی تھری کے کانسٹیوشن کو بحال کیا جو بھی اس میں کالی شک تھے آمیر کے ڈالے ہوئے قانون تھے اس سے صاف کروا کے اٹھاروی ترمیم کی صورت میں ہم نے وہ آئین بحال کیا اور آئین بنانے کے لئے بحال کرنے کے لئے ہمیں ٹو تھرڈ مجائیٹی اس ہاؤس کا پروڈیوس کرنا پڑتا ہے ٹو تھرڈ مجائیٹی یہاں کا ایک ایک ممبر اپنا کانسٹیوئنسی میں جدو جہت کر کے وہاں سے اکثریت لے کے لاکھوں ووٹس لے کے ادھر ایک ممبر بتا ہے اور پھر ہم نے اس ہاؤس کا ٹو تھرڈ اکھٹا کر کے ایک کمہ ایک فل سٹاپ ہم چینج کرنا چاہتے ہیں اپنا آئین میں اور یہ اتنا بڑا تاریخی کامیابی کے بعد مطلب ایک طرف 1973 تو دوسرے طرف جب ہم حکومت میں تھے اور ہم نے اٹھاروی ترمیم کے صورت میں وہ 1973 کے آئین بہان کیا اس کے بعد ہم نے صدر سے بھی صدر پاکستان سے بھی وہ سارا آمرانہ طاقتیں ان سے سلب کیے لے لئے اور اس ہاؤس کو سارے پاکستان کا صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا کہ 58 2 بھی کے مطابق وہ اپنے من مرضی سے حکومت گھر بیٹھ سکتے تھے ہم نے وہ اختیار لے لیا ہم نے چارٹر او ڈیموکرسی سائن کیا تاکہ یہ ادارہ چلے تاکہ سپریم کورٹ آزاد ہو تاکہ اس ملک کے تمام صوبے کو ان کا حق ملے تاکہ پاکستان کے عوام آزاد ہو وہ اپنا ووٹ کا ہتیار استعمال کر سکے وہ آزادی سے بول سکے ہمارا صحافی بھائی بہنوں کو آزاد مگر افسوس کے ساتھ ایک نیکسس پیدا ہوا اور وہ نیکسس مل کے کام کرتے رہے کہ ہم کیسے کیسے یہ اس ملک کو اس جمہوریت کو اس پوائنٹ پہ واپس لے آ سکتے ہیں اس کو کنٹرول جمہوریت چلا سکتے ہیں اور جب 582 بھی نہیں رہا تو افسوس کے ساتھ کہنا پر رہا ہے جنابی سپیکر کہ نیا 582 بھی ہمارا عدالت کے پاس چلا گیا اب 582 بھی صدر پاکستان کے پاس نہیں ہے لیکن اسی وقت جب ہم جدوجہد کر رہے تھے 2008 سے 2013 تک کہ پاکستان میں دیشت گردی کا جو آگ ہے اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں پاکستان میں جو معاشی بہران ہیں اس کو کیسے اٹریس کر سکتے ہیں پاکستان میں جو جمہوریت کا مسائل ہم کو کیسے اٹریس کر سکتے ہیں آپ گواہ ہو جنابی سپیکر کہ ہر دن عوام کے مینڈیٹ پہ جمہوریت پہ اور اس پارلمان پہ حملہ ہوتے رہے اور اس وقت کا چیف جسٹس افتخار چودری جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکون نے جدوجہد کی جس کے لیے گجر خان کے جیالوں نے استقبال کی جس کے لیے کراچی کے جیالوں نے گولیا کا سامنا کیا بارہ میں کو اسی چیف جسٹس افتخار چودری نے کسی کے ہاتھوں میں آکے پارلمان کے خلاف حکومت کے خلاف ایسلے فیصلے دیتے تھے جو آئین پہ مبنی نہیں تھے جو قانون پہ مبنی نہیں تھے اور جنابی سپیکر میں وزیر عظم نے نہ حکومت وقت نے اس قور پہ حملہ کیا ہم اپنا کام کرتے رہے اپنا منزل تک پہنچے پاکستان میں نہ صرف جمہوریت بحال کیا پاکستان میں پہلی بار ہم نے سیویلین حکومت نے اپنا ٹرم مکمل کیا اور پیسول ٹرانسور اف پاور کیا مگر اس پورے دور میں کبھی پٹیٹو کی قیمت کبھی سموسے کی قیمت وہ یہاں فیصلے نہیں ہوتے تھے وہ کوٹ نوم رمبر ون میں فیصلہ ہوتے تھے پورا پاکستان ٹی وی پہ دیکھتا تھا اس وقت میں قانون سازی اور چارٹر اف ڈیموکرسی کیا کہتا تھا کہ ہاں ہم نے 1973 کا کانسٹیٹوشن کو بحال کرنا تھا لیکن سات جناب سپیکر چارٹر اف جموکرسی جس پہ شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کا سگنیچر ہے جس پہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا سگنیچر ہے اس میں جو کام رہتا آج تک ہے جناب سپیکر وہ جوڈیشل ریفارم کا ہم نے وعدہ کیا تھا اس ملک اور قوم کے ساتھ اور وہ جوڈیشل ریفارم کیا کہتا تھا کہ ہمیں ایک کانسٹیٹوشنل کورٹ بنانا ہے جو آئین کے بارے میں فیصلے کریں جو جو جوڈیشل اپوائیٹمنٹ کا جو پروسس ہے یہ ہاؤس کرے گا اور ہم نے آئینی ترمین کیا ہم نے ترمین کیا کہ یہاں اپوزیشن بھی بیٹھے گا حکومت بھی بیٹھے گا سارا سپریم کارڈ بار اسوسییشن سب کا نمائندگی ہوگا اور ہم فیصلہ کریں گے کہ کیسے ہم عدلیہ قطع عدالت کا تائناتی کیسے ہوگا اور پھر اس ہاؤس کو وقت کا وزیر اعظم کو وقت کا وزیر قانون کو دھمکی دیا گیا کہ آپ ایسے کام نہ کرے آپ نائنٹین امینمنٹ پاس کرے واپس ہمیں اپنا اختیارات دو ورنہ ہم آپ کا اٹھاروی ترمیم کو اراد دیں گے اور پھر جناب سپیکر میں آج ہاؤس کا فلو پہ مانتا ہوں کہ یہ ہمارا غلطی تھا یہ ہمارا غلطی تھا کہ ہم وہ اس دھمکی میں آگے نائنٹین امینمنٹ پاس کیا ہمیں کبھی نائنٹین امینمنٹ نہیں پاس کرنا چاہئے تھا ہمیں کہنا چاہئے تھا ہمیں اس وقت کا عدالت کو کہنا چاہئے تھا کہ یہ آئین پاکستان ہے آپ نے مانتے ہو تو گھر چلے جائے مگر ہم اس آئین کو نہیں تبدیل کریں یہ آئین پاکستان ہے ہم آئین پاکستان کہ جو جدوجہد ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو قدار ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اس کے ساتھ تب ہم نہیں مانا اس وقت کے اپوزیشن شاید اس قسم کا جیڈیشل ایکٹیوزم سے خوش تھا مگر پھر ان کو موقع ملا ہم تو ایک کوالیشن گورنمنٹ تھا اس وقت تو دو تھرڈز مجوائیٹی کے ساتھ وزیر آزم نواز شریف صاحب اس کرسی سنوالتا تھا اور ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ آئین کے فیصلے کئی اور ہو رہے تھے آئین کے مطابق دیسیشن کئی اور ہو رہے تھے اور یہ ہمارا نہیں مگر بہت سے عوام کا رائے ہے کہ جس طریقے سے اور جس انداز سے عدالت کا رور تھا اس دور میں وہ مناسب نہیں تھا اور ایک ٹو تھرڈز کی جو اکثریت رکھنے والے وزیر آزم کو آپ نے گھر بھی بیچ دیا پارٹی پریزیڈنٹ اس کو اختیار اسے لے لیا ان کے سینیٹرز کو زبردستی انڈیپینڈنٹ لروا دیا اور جنرل الیکشن کے وقت ہمارا وائٹ پیپر موجود ہے دوسرے پولیٹیکل پارٹیز نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے مطابق اپنا وائٹ پیپر بنایا ہوگا جو رول اور کردار کن ججز کتھے اس الیکشن میں صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ الیکشن کیمپین میں حصہ لے رہے تھے جنابی سپیکر اس ہاؤس کو دیکھنا چاہیے کہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہو بائی الیکشن ہو جو انڈیویجولز سیاست سے تعلق نہیں رکھتے ہیں وہ انپیریز میں کیا کر رہے تھے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں چیف جسٹس ساکیب نصار صاحب ہمارے خلاف الیکشن مہم چلا رہا تھا وہ لرکانہ پہنچ کے تقریر کرتا تھا دوسرا جج کو تھپر مارتا تھا گراچی پہنچ کے کوئی اور الیکشن دیتا تھا پولنگ ری پولنگ ہو رہا تھا اور جب ری پولنگ ہوتا ہے تو چیف جسٹس پاکستان اس کی مخالف کے پاس پہنچتا ہے اسی وقت اس بچارہ جو جج تھا جو ری کانٹنگ کر رہا تھا اس وقت اس پہ حمد کیا ہوتا کہ ہمیں انصاف تلوائیں یہ متنازع کردار ہے جناب سپیکر دیکھا کہ دو ہزار اٹھارہ سے لے اپریل تک ہمارا ادارے کے رول کیا رہے ہم آن ریکرڈ ہے کہ ایک سیلیکٹڈ نظام بٹھانے کے لیے ہمارے ادارے آئینی نہیں کانٹروورشل کردار ادا کر رہے تھے اور ہم چاہ رہے ہیں چاہتے تھے آج بھی چاہتے ہیں کہ متنازہ نہیں وہ آئینی کردار ادا کرے چاہ وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہو چاہ وہ ہمارا عدلیہ ہو ان کا جو رول ہے وہ متنازہ نہیں ہونا چاہیے یہی تو وجہ تھا کہ ہم نے تجویز دیا تھا کہ فل کورٹ بینچ بیٹھے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہ وہ حمزہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پاکستان نہیں دو پاکستان ہو ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک آئین نہیں دو آئین پاکستان ہو ایسے نہیں ہو سکتا کہ بائی الیکشن سے پہلے وہ سپریم کورٹ کہے کہ پارٹی لیڈر پارٹی ہیڈ کے ہدایت نہیں مانا گیا تو ان ایم پی ایز کا ووٹ نہ صرف نہیں گنا جائے گا ان کو ڈسکوالفائی کیا جائے گا اور پھر ایک مہینہ کے بعد وہ ہی کورٹ کہے کہ نہیں پارٹی لیڈر نہیں پارلمینٹری پارٹی کا چلے گا اور ان کا ووٹ گنا جائے گا ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستان میں دو آئین ہو ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے لیے ایک دوسرا آئین اور ایک کسی لادلا کے لیے کوئی دوسرا آئین ہمارا ذمہ داری ہے ہم سب کا ذمہ داری ہے اس ہاؤس کا ذمہ داری ہے کہ ہم پارلمان کا رول کا دفاع کریں ہمارا کام آئین بنانا ہے اور ان کا کام ہے ہمارا آئین کو انٹرپریٹ کرنا ان کا کام نہیں ہے کہ وہ خود آئین میں ترمیم لے کر آئے ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں جانے دینے پرے قربانی دینے پرے تیس سال جدو جہد کرنا پڑے ٹھو 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 جو ٹھو 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 پہ آئین پاکستان کو تبدیل کرے اس مسئلہ کو جب تک ہم اپنا جوڈیشری کو امپاور نہ کرے جیسے یہی جوڈیشری نے فیصلہ کیا تھا جناب سپیکر کہ حکومت کا یہ نہیں مطلب ایک وزیر آزم حکومت کا مطلب ہے پاکستان کا کیابنٹ اور وزیر آزم خود کو کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا آپ کو کیابنٹ کا اپروول چاہیے اور اب وقت آ گیا ہے جناب سپیکر میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں جوئنٹ پارلمنٹری کمیٹی بنا دے سینٹ اف پاکستان اس میں ہو نیشنل اسیمبلی اف پاکستان اس میں ہو حکومت کے نمائندے ہو ہمارے اپوزیشن کے نمائندے بھی بیٹھے ہم قانون سازی کرے اور ہم فیصلہ کرے ہم فیصلہ کرے کہ کتنے ججز کو بیٹھنا چاہیے جب آپ کا کرسی کے سوال آتا ہے کتنی ججز کو بیٹھنا چاہیے اس لئے یہ ابھی سے نہیں ہے ابھی تو ہاں دوست ڈیپیٹی سپیکر پنجاب کا فیصلہ لیکن ڈیپیٹی سپیکر پنجاب کا فیصلہ سے پہلے تو تو اگر ہمارا ادارے پہ ہمارا پارلمان پہ ہمارا سپیکر کے رولنگز پہ آلہ اگلیہ فیصلہ سنانا چاہتے ہیں تو سو بسمیلہ مگر ان کو پورا کا پورا ججز کو بٹھا کے فیصلہ سنانا پڑے گا ججز کا چناہوں میں سو موٹو کا اختیار میں اپیل کے پروسیس میں انصاف کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنے پریں گے جناب سپیکر پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے جیوڈیشل رفارمز کے لیے یہ شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کا چارٹر اف ڈیموکریسی کا انفنش ایجنڈا ہے آپ قدم برائے برائے پارلمنٹری کمیٹی بنائیں تاکہ ہم اس ایشیو کو اڈریس کر سکتے کیا جناب سپیکر آپ سمجھتے ہو کہ ایک رات کی نیوٹرالیٹی کی وجہ سے ستر سال کے گناہ ماف ہو جائیں گے جناب سپیکر کہ پاکستان کے عوام ایک رات کی نیوٹرالیٹی میں ستر سال کا تبائع کو ماف کریں گے ستر سال کا آئین شکنی کو ماف کریں گے جناب سپیکر کیا یہ ممکن ہے کہ جو چار سال میں چار سال میں جو معاشی بہران جمہوری بہران معاشرے میں بہران ہمارا خرجہ پولیسی کے بہران تین مہینے کے اندر ہی اندر کچھ باد شریف صاحب کے پاس کوئی جادو کا چری ہے کہ تین مہینے کے اندر ہم ان کا چار سال کے کیا ہوا کام کو صحیح کہ سکیں گے کوئی ایک پاکستانی بھی یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے ہم سے جناب سپیکر وہ صرف اتنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پچھلے حکومت کی طرح ہم جھوٹ نہیں بولیں گے پچھلے حکومت کی طرح ہم عوام کو لا وارس نہیں چھوڑیں گے ان کے ہر مشکل میں ان کے ساتھ کرے ہوں گے پاکستان کے عوام کو پتا ہے کہ پچھلے چار سال میں خان صاحب نے جو کرز جمع کیا وہ 1947 سے لے کے 2018 تک کا پاکستان کا کرز ایک طرف اور 2018 سے لے 222 تک پاکستان کا کرز دوسرا طرف جس طریقے سے اس شخص نے ہمارے معاشرے کو ہمارا معیشت کو بات کیا میں نہیں مانتا ہوں میں یہ پاپیگانڈا نہیں مانتا ہوں میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ہمارا عوام اس قسم کے لوگوں کے اتنا جلدی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں ہمیں اپنا کام کرنا پڑے گا ہمیں اپولوجیٹک ہونے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہمارا اگر ہم نے جو معاشرے میں جو معیشت میں مسئلے ان کو صحیح کرنے ہیں تو تگرے ہو کے صحیح کرنا پڑے گا مل کے اس مسئلہ کو حل کرنا پڑے گا اور عوام کو سمجھانا پڑے گا کہ جو گند ہم آج تک صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ چار سال میں جمع ہوا ہے اور تین مہینے میں ہم صاف نہیں کر سکتی جو آئین شکنی ہوا ہے جو جمہوریت کے خلاف کام ہوا ہے وہ کئی سے ہوا ہو وہ ہم پہ ذمہ داری ہے ہم پہ ذمہ داری ہے اس پہلیمان پہ ذمہ داری ہے کہ ہم انصاف کرے اور عوام کے صاف انصاف کرے ورنہ جو بھی عمری رکا تھا اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اب تعالی لگائے نیشنل اسیمبلی پہ ہم کیوں خوار ہوتے ہیں وقت آگیا ہے جناب سپیکر وقت آگیا ہے کہ ہم جمہوریت کا نعرہ نہیں ہم جمہوریت کے لیے قانون سازی کریں آئین کا دفاع کرنے کے لیے قانون سازی کریں عامر جہاں سے بھی ہو عامر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے کسی اور ادارہ کی طرف سے آئے بنی گالہ کی طرف سے آئے اس ہاؤس میں اس پارلمان میں وہ طاقت ہے کہ ہم پاکستان کا ہر مسئلہ کو حل کر سکتے ہیں اور آپ کا جناب سپیکر اس میں بہت اہم کردار ہوگا آپ آج ہی فیصلہ کریں پارلم انٹری پارٹی کمیٹی آپ بنا دیں ہم اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے کانون سازی کرنے